اسلام علیکم دوستو دوستو ہاتھ ہلاتی اپنی جماعت کے نعرے لگاتی اور انگلیوں سے پتھا کے نشان بناتی سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کی سب سے چھوٹی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری اپنی والدہ ہی کی تصویر نظر آ رہی تھی سیاسی مبسرین اور عوامی رائے قائم کرنے والی شخصیات نے اس بات کا اظہار اس وقت کیا جب پیر کے روز ملتان میں اپوزیشن کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آصفہ نے بازابطہ اور باقاعدہ طور پر اپنے سیاست سفر کا آغاز کیا بھٹو خاندان کی تین نسلوں کی سیاست پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی نسرت جاوید کہتے ہیں کہ ان کی رائے میں آصفہ کی تقریر کا مواد اتنا اہم نہیں تھا جتنی ان کی وہاں موجودگی اور ان کا حالہ تھا جو ان کی واضح کی انرجی اور احساس پیدا کر رہا تھا ستائیس سالہ آصفہ کا بازابطہ طور پر سیاست میں داخل ہونا بلکل اچانک ہے وہ اپنے بھائی کی جگہ حضب اختلاف کے پہلے سے تیشتہ جلسے سے خطاب کرنے آئیں تھی بلاول کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد قیانتینہ میں تھے اور خطاب کرنے کے لیے جلسہ گاہ میں نہیں آسکتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور بینظیر بھٹو کے قریبی سیاسی رفیق شریر رحمان کہتی ہیں کہ آصفہ کی اچانک موجودگی کی اپنی ایک اہمیت ہے حالات نے ہمیشہ بھٹو خاندان کے اہم افراد کو ملکی سیاست کے خارزار میں دھکیل دیا انہوں نے کہا کہ بینظیر اور بلاول نے سیاسی زندگی کو نہیں بلکہ خود سیاست نے انہیں منتخب کیا بختاور اور آصفہ زیادہ طرف سیاست کے پس پردہ رہیں اور اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر سیاسی کمنٹری تک محدود رکھا آصفہ بھٹو نے یونیورسٹری کالج لندن سے گلوبل ہیلتھ میں اہمی کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو صحت کے ایک سرگرم کارکن کے طور پر منوایا ہے وہ ان صداد پولیو کے لیے اقوام متحدہ کی سفیر ہیں معروف صحافی اور تذیعہ کار سحیل وڑائچ کہتے ہیں کہ آصفہ میں بظاہر سیاسی خوبیاں بچپن سے تھی سحیل وڑائچ نے محترمہ بینظیر بھٹو سے اپنی ملاقاتوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ محترمہ نے بتایا تھا کہ آصفہ کو جب بھی سکول تبدیل کرنا ہوتا تھا تو وہ پلے کارڈ پر نعرے لکھ کر گھر میں لگا دیتی تھی پاکستان کی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے آصفہ کی سیاست میں شمولیت کو پاکستان پیپلز پارٹی میں موروسی سیاست کا تسلسل قرار دیا ہے دوستو آصفہ بھٹو کی سیاست میں بقاعدہ انٹری ہو چکی ہے یا وہ صرف کچھ دنوں کے لیے بلاول کی جگہ لینے آئی تھی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بولیے گا بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ